وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْمِ مُدَّكِرِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمتہ ونصلی على رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحطان الرحیم وَإِنَّا يُنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسل لی امری وَهْلُ الْاقْتَطَمِّ اللِّسَانِي يَحْقَهُ قُولِ اللہ فرمانا ہے کہ بے شک یونس علیہ السلام ہمارے رسولوں میں سے تھے قرآنی قصے کے حوالے سے آج کا جو قصہ ہے وہ یونس علیہ السلام کے اوپر ہے آپ کا میزوان محمد یاسی نکی یونس علیہ السلام اللہ فرمانے رسولوں میں سے تھے یونس علیہ السلام کون تھے کن لوگوں کی طرف ان کو مابوس فرمایا گیا اور جس طرح اہلِ کتاب کی کتابوں میں جو ان کا تعرف ہے وہ بھی کسی طرح ہے کہ یونس بن یونہا یہ اٹھائیس سال کے عمر تھی ان کی جب ان کو نینوہ کی طرف ملک نینوہ کی طرف ان کو مابوس کیا گیا یونس علیہ السلام ان کے پاس جا کر ان کو اللہ کی طرف بلاتے تھے اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے قوم نہیں مان رہی تھی قوم اپنی ہٹ دربی پر جمع ہوئی تھی خناہ اور فیصہ کو نہیں چھوڑی تھی اللہ کے ساتھ شرک بھی کر رہے تھے یہ اللہ کے حکامات کی طرف نہیں آ رہے تھے یونس علیہ السلام کو کیونکہ رسول تھے آپ کو لگا کہ اب ان پر عذاب آئے گا کیونکہ یہ اللہ کی نہیں مان رہے اور ان کی محلت ہتم ہونے والی ہے اور آپ ان کو تنبیہ کر رہے تھے قوم پھر بھی نہ مانی تو یہ ایمانی غیرت کے غصے میں بغیر اللہ کی سری اجازت کے قوم کو چھوڑ کر نکل گئے یونس علیہ السلام قوم پھر یہ ہوا کہ آپ ایک کشتی میں سوار ہوئے جب آپ کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی جب بیچ دریا کے یا سمندر میں تھی تو دولنا شروع ہوئی تو یونس علیہ السلام کو سمجھ میں آگئے کہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر چلا ہوں لیکن کشتی میں جو لوگ تھے وہ آپ کی بڑی عزت کارے تھے کیونکہ نبیوں کے صورت ہی ایسی ہوتی ہے کہ بڑی جو ہے آپ کی صورت سے ان کو لگ رہا تھا کہ یہ بہت نیک بزرگ ہیں تو آپ نے کوشش کی کہ میں پہلے ہی ان سے پہلے ہی پانی میں چلا جاؤں چھلانگ لگا دوں لیکن انہوں نے تین دفعہ کورا ڈالا اور تینوں دفعہ کورا جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے نام پر ہی نکلا اور آپ نے جیسے ہی کشتی سے چھلانگ لگائی کیونکہ کشتی والے کہہ رہے تھے کہ ایک آدمی کو کم کرنا پڑے گا ورنہ ساری کشتی دوب جائے گی تو اسی وقت ایک بچھلی نے آپ کو نگل لیا جب آیا نہیں نگل لیا اور آپ سیدھا اس کے پیٹ میں چلے گے یہ کچھ تمہید اس لئے باندی تاکہ ہے اب ہم یونس علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن پاک میں آتا ہے دو تین چار جگہ پر اس کو صرف پڑھنے سے پہلے تھوڑا تھا اس واقعے کو سمجھ لیں یونس علیہ السلام کا نصب بیان ہو چکا آپ کا جو دور تھا وہ کہا جاتا ہے کہ 690 بی سی یعنی قبل کرائیسٹ یا قبل مسیح ہے اور یہ کہتے ہیں کہ حسکیل علیہ السلام کے قریبی دور تھا یونس علیہ السلام کی حفقی وہ قوم سے نراض ہوئے ایک تو سب سے پہلے شاہ عبدالقادر رحمت اللہ ہے جو کہ شاہ ولی اللہ دیلوی کے بیٹے ہیں جو انہوں نے تفسیر لکھی ہے کہ وہ اس لئے حفا ہوئے کہ قوم ان کی بات سننے ہی نہیں دیتی اہل شہر ظلم و ستب کی وجہ سے وہ حفا ہوئے دوسری بات کا قوم کا سن جائے لیکن قوم کسی طرح بھی ماننے کو تیار نہیں تھی اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں پچا دیا جن کے رتبے ہیں سیوا ان کی سیوا مشکل ہے کتنا بڑا روپہ ہے اس میں وہ چیز جو ہمارے لئے شاہر نیکی شمار ہو لیکن ان کے لئے وہی چیز حتا شمار ہوئی ایمانی غیرت کے تقاضے سے نکلے تھے لیکن اللہ کی اجازت نہیں آئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت مدینہ ہو رہی تھی تو آپ نہیں جا رہے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ اکبر اکثر پوچھتے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اجازت مل گئی فرمایا نہیں پھر اس طرح اللہ نے جب آپ کو اجازت دی تو دوپہر کے وقت عرب کیوں کہ ارام کرتے ہیں تو اس وقت آپ آئے حضرت عائشہ صدیقہ تحرم تحرم رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم پریشان تھے کہ کیا وجہ ہے کس وقت آئے ہیں تو آپ آپ نے کہا کہ ابو بکر مجھے اجازت مل کے ہی چرت کی اور آپ کے جو ساتھی تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق صدیق کیت میں سب سے اونچا مقام رکھنے والے رسول و نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام صدیقوں کا ہے وہ آپ کے ساتھ تھے تو وہ انتظار کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ابھی اجازت نہیں ملی تھی اور یہ نکل پڑے بہرحال ہم ان کو طورتہ قرآنی آیات سے اب ان کے واقعات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا واقعہ سنا کر آپ کو سمجھایا گیا تنبیہ کی گئی کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کلم کی آیت نمبر 48 میں آتا ہے فس بھی لی حکمی ربی کا آپ جلدی نہ کریں آپ جس طرح یونس علیہ السلام نے اپنے کمر میں جلدی کی آپ جمع رہیں اپنے حکم پر اللہ کے حکم پر لی حکمی ربی کا اللہ کے حکم کا انتظار کریں وَلَا تَقُنْكَ صَاحِبِ الْخُوتِ کہ آپ مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائے گا اِذْنَادَا وَهُوَ مَقْزُوم جب پھر اس نے پکارا مچھلی کے پیٹ سے اور بڑا گم زدہ ہو کر پکارا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور اسی طرح سورہ کعاف کی آیت نمبر 35 میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جتنی بھی واقعہ سنائے جا رہے تھے تاکہ ایک تو آپ کا دل مضبوط ہو اور آپ جمع رہے کہ آخری فتح حقی ہے حقی ہی آ کر رہے گا حقی غالب آئے گا سورہ کعاف کی آیت نمبر 35 میں آتا ہے فَسْبِ الْكَمَا سَبَرَا أُولُ الْعَزْمِ مِنَ الرُسُولِ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ السلام آپ جمع رہے دین پر صبر کریں جس طرح کہ رسولوں نے صبر کیا وَلَا تَسْتَجِلْ لَهُمْ آپ ان عرب والوں کے لئے جلدی نہ کریں کہ ان کو ازاب کیوں نہیں آرہا اللہ کی پکر کیوں نہیں آرہی یا یہ مان کیوں نہیں رہے آپ جلدی نہ کریں بس آپ جمع رہے اپنا کام کرتے رہے ہیں اس طرح آپ کو یہ سمجھایا جا رہا تھا کہ آپ یونس علیہ السلام کے واقعے میں آپ کو یہی بات سمجھائی گئی کہ آپ ان کی طرح نہ ہو جائے گی گا کہ وہ اللہ کی سریع اجازت کے بغیر نکل گئے سورہ الانبیاء میں ان کا ذکر اس طرح تھا آیت نمبر 87 وَزَنُّونِ اِزَّحَبَا مُغَازِبَا اور زَنُّون مَچْلِ وَلَا جب وہ گسے سے برا ہوا نکل گیا وَزَنَّا اللَّنَّ اَكْبِرَا عَلَيْهُ تو کیا وہ یہ سمجھ رہا تھا یونس علیہ السلام نے یہ بات سمجھی نہیں تھی لیکن اللہ 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 ہے بندہ بندہ ہے اللہ پہلے آسمان پر بھی ہے تب بھی اللہ ہے بندہ عرش پہ چلا جائے اللہ اس کو سہرے گرا دے تب بھی بندہ ہے تو بہرحال اللہ فرمارے ہیں کہ جب وہ گسے سے نکلا تو کیا اس کو یہی پتا نہیں تھا کہ اس کی پکر ہو سکتی ہے اللہ پکر ہوئی آپ کو مچھلی کے پیٹ میں پچھا دیا گیا جیسے کہ بیان کیا گیا اور صرف صافات میں اس کی تفصیل آتی ہے تھوڑی سی آیات وہاں سے پڑھ لیتے ہیں اللہ ہمارے اضابہ کا الالفلک المشہون جب وہ نکل گیا اپنی قوم سے ایک بری ہوئی کشتی میں جا کر سوار ہوا فَسَاحَمَا فَقَانَ مِنَ الْمُدْحَزِينَ اللہ اکبر تو پھر جب وہ اس میں سوار ہوا تو وہ مُدْحِزِين تو وہ بڑا غم سے بڑا ہوا تھا اور پھر جب کُرہ دازی ہوئی اللہ اکبر کشتی دونے لگی تو کُرہ نکلا یونس علیہ السلام کے نام انہوں نے چھلانگ لگائی جب کشتی سے فَالْتَقَ مَا خُلْفُوتُ اللہ فرمانا ہے تو اس کو ایک مچھلی نے نکل لیا وہ ہوا مُلیم اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گئے اپنے اوپر ملامت کر رہے تھے یونس علیہ السلام نے جیسے ہی پانی میں چھلانگ لگائی ایک مچھلی نے آ کر ان کو فوراں نکل لیا فَلَوْلَا أَنَّهُ قَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ اگر نہ ہوتا وہ اللہ کی پاکی بیان کرنے والا اللہ کی پاکی بیان کرنے والا اللہ اکبر تسبیح کرنے والا نہ ہوتا اللہ فرماتے ہیں جیائیت نمبر 244 قیامت تک جب دوبارہ اللہ انسانوں کو اٹھاتے تو اس کو مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھتے اللہ خود پر اللہ نے ان کی تسبیح کو قبول کیا جب انہوں نے اللہ کی پاکی بیان کی تو اللہ نے انہیں اس غم سے نجات دی اس تکلیف سے نجات دی یونس علیہ السلام کو اور ان کو اپنی دسالت کے لیے دوبارہ چون لیا ان کو دوبارہ اسی قوم کی طرف مابوس کیا اور وہ کیا تسبیح تھی جو انہوں نے کی اللہ اکبر سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 87 میں آتا ہے فاناد آفی الظلماتی اللہ الہ الا انتا سبحانک اللہ اکبر کہ جب پکار آج یونس علیہ السلام نے اندیروں میں سموندر کا اندیرہ مچھلی لے کر ان کو نیچے چلے گئے مچھلی کے پیٹ کا اندیرہ اندیر ہے اندیرہ اور جب آپ نے دیکھا کہ میں تو زندہ ہوں تو آپ کو احساس ہوا کہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر نکلایا تھا اللہ کے رسول اللہ کے بندے تھے فوراں سمجھ میں آئی بات فوراں اللہ کی تاریخ پیان کی کہ اللہ تُو پاک ہے ہم تو حطہ کار ہیں ہم سے حطہ ہو سکتی ہے اللہ تُو تو پاک ہے اے اللہ آپ تو پاک ہے ہر خطہ سے ہر بولچوں سے پاک ہے بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں مجھ سے زیادتی ہوئی میں آپ کی جاتے بغیر نکل گیا مجھے نہیں نکلنا چاہیے تھا یہ زیادتی مجھ سے ہوئی اللہ اکبر فوراں پلتے اللہ کی طرف اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا اور ان کو اس غب سے نجات دی مچھلی کے پیٹ میں جو ان کو تکلیف پہنچی اس سے ان کو نجات دی سور صوافات میں آتا ہے اللہ فمارے فانا بزناہو بالعرائی وہوا سکیم تو مچھلی نے ان کو اگل دیا ایک ایسی جگہ پر ایک ایسے جزیرے پر کہ وہ بہت بیمار تھے عبداللہ بن باس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے ان کا حال جب مچھلی نے ان کو اگلا تو ایسے تھا جیسے پرندے کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پلکل ہر چیز ان کی جلد بھی حراب ہو چکی تھی بہت کچھ ان کے ساتھ ہو چکا تھا اللہ اکبر یونس علیہ السلام نے وہاں پر ایک چھپر ایک جونپری سے بنائی اور وہاں پر اللہ نے ان کے لئے قدو کی بیل گا دی اور پھر یہ وہاں پہل رہنے شروع ہو گے اور الحمدللہ پھر اللہ نے ان کو دوبارہ محبوظ فرمایا اللہ فرما رہا ہے سورہ کلم کی آیت نمبر 49.49 میں لولا اگر نہ ہوتا لولا انت دارا کہو نعمت من ربی ہی اگر اس پر اللہ کی نعمت نہ ہوتی اللہ کا رحم نہ ہوتا اللہ کا حسان نہ ہوتا لانو بی ذا بی لارائی تو وہ پرہ رہتا اسی مصیبت میں وہاں مضمون اور رہتا اپنے اوپر مضمت کرتا ہوا لیکن اللہ نے رحمت کی ان پر نعمت کی دوبارہ اللہ نے ان کو محبوظ فرمایا اللہ فرما رہے ہیں وَأَمْبَتْنَا عَلَيْهِ سُرَةْ فَاحَاتھ کی آیت نمبر 146 میں اللہ فرما رہے ہیں وَأَمْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجْرَةً مِن يَقْتِين تو ہم نے اس کے اوپر ایک قدو کی بیل اگا دی قدو کی بیل ان پر اگا دی گئی وَأَمْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجْرَةً مِن يَقْتِين ایک قدو کی بیل ایک قدو کا درہت اگا دیا گیا اللہ فرما اور اللہ نے ان کو پھر چون لیا جس کا ذکر آتا ہے سورہ کلم کی آیت نمبر 50 میں فَاِتْبَاهُ رَبُّهُ فَاجَالَهُ مِنَ السَّوَالِحِينَ اللہ نے ان کو چون لیا اور وہ ہو گئے اللہ کے نیک وکار بندوں میں سے دوبارہ اللہ نے ان کو رسول نبی چون لیا یونس علیہ السلام کا واقعہ بڑا زفرت اس واقعہ ہے اس میں میرے اور آپ کے لئے کیا سبق ہے کیونکہ سورہ یونس میں جو آیت ہے اس میں صرف ایک ہی آیت ہے جس پر سورہ مبارکہ کا نام رکھا گیا اور اس میں یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا گیا ہے بہرحال یونس علیہ السلام پر قدو کی اللہ نے بیل اگا دی قدو کے بہت سارے فائدہ ہیں جو ہم آج کی دنیا میں جانتے ہیں کہ اس کے پتے نرم ہوتے ہیں ملائم ہوتے ہیں ان کا سایہ ملا مکھی وہاں قریب نہیں آتی جہاں قدو کی بیل ہو چھلکے اور بیچ سے بھی فائدہ ہے اور یہ دماغ کو قوت دیتا ہے اور جسمانی قوت کے لئے بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قدو پسند تھے ایک دفعہ آپ کھانا کھا رہے تھے تو آپ اپنا اس طرف سے لے رہے تھے یا اس قدو جو ہے جس صدوی کو آپ نے پاس کھا رہے تھے یہ دماغ کو قوت دیتا ہے جو ہے صدوی بھی ہے اور دل کو بھی یہ تقویت پہنچانے والی ہے بہرحال قدو کی بیل سوک گئی اللہ حافظ تو یونس علیہ السلام کو بڑا گام ہوا اللہ نے کہا کہ ایک بیل کے سوک جانے پر تجھے گام ہوا ہے اور ایک لاکھ بندوں کو یا ایک لاکھ سے زیادہ بندوں کو یونس تو چھوڑ کر آ گیا میری اجازت بغیر تو یہ کیا تھا اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں سورہ یونس کی آیت میں اور اس میں میں نے جیسے کہا کہ اس میں صرف ذکر جو ہے وہ قومی یونس کا ہے بہرحال اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں پہلے سورہ سوافات کی کچھ آیتیں لے لیتے ہیں آیت نمبر اکسو سنتالک سور اکسو سنتالک میں وَرْسَلْنَاهُ الْا مِيَتِ ہم نے اس کو پھر ایک لاکھ لوگ یا اس سے بھی زیادہ لوگوں کی طرف روانہ کر دیا فَامَنُو پَسْوَ اِمَانْ لَيَائِ فَمَتْعَنَاهُمْ اِلَاحِينَ اور ہم نے دنیا کی زندگی کی ایک مدد تک ان کا محلت دے دی اور دنیا کا سمان بھی دے دیا اب یونس علیہ السلام جب نکل آئے تھے اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے بھی نجات دی اور ان پر قدو کی بیل بھی اگا دی اور الحمدللہ یونس علیہ السلام جو ہیں وہ دوبارہ مبوس بھی کر دیا گئے اللہ نے دوبارہ ان کو چون لیا اور اسی قوم کی طرف ان کو واپس بھی جا گیا قوم کا کیا ہوا جب یہ قوم یونس علیہ السلام کی بات نہیں مان رہی تھی انکار کر رہی تھی اور یونس علیہ السلام ایمانی غیرت کی وجہ سے کہ یہ نہیں مان رہے اللہ کی بات نہیں مان رہے ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے ان کو تو اللہ نے مچھلی کے پیٹ پہ پہنچا دیا اب انہوں نے دیکھا کہ عذاب کے آثار شروع ہو رہے ہیں تو ان لوگوں کے احساس ہوا یہ لوگ سب کے ساب نکلے کہ یونس علیہ السلام کو ڈونڈا جائے تاکہ ان سے ان سے کہا جائے کہ آپ نے رب سے دعا کرے ہم ایمان لاتے ہیں یونس علیہ السلام کہیں نہیں ملے اللہ اکبر پوری قوم عورتوں بچوں سمیت اپنے مویشی جانوروں سمیت ایک کھلے مدان میں کٹھی ہو گئی اور آہوزاری کرنے شروع ہوئے کہ اللہ ایک تفہہ معاف کر دے ہم ایمان لے آئیں گے سچا ایمان لے آئیں گے اور یہ واحد قوم ہے کیونکہ ہم بہت ساری قوموں کے واقعات پڑیں گے قوم نوخ کا واقعہ ہم نے پا لیا قوم خود کا واقعہ پڑیں گے ان کو تہنس نیس برباد کر دیا گیا ایسے پڑے تھے جیسے قجور کے بڑے پڑے تنے قوم میں اسی طرح قوم سوالے کا واقعہ ہم پڑیں گے یعنی سمود کا واقعہ کہ وہ اپنے گھروں میں جو پہاروں میں گھر ترائشت تھے موندے مون پڑے تھے اسی طرح ہم قوم نوخ کا واقعہ پڑیں گے کہ اللہ انہوں نے ایسا عزاد دیا کہ ان کو اٹھا کر اسمان سے پٹکا پھر ان پر پتھروں کی بارش ہوئی پھر ان کو زمین میں ڈبو دیا اسی طرح شوہ میں شوہب کے بارے میں پڑیں گے کہ ان پر اللہ نے زلزلہ بیجا ایک ایسی چیز آئی کہ ان کو تباہ برباد کر دیا گیا لیکن یہ واحد قوم ہے قوم چونس جس کو دوبارہ عذاب کے اثار آنے کے بعد ان سے عذاب ہٹا دیا گیا تو صبر کریں کیا ہوگا مچھلی جب نگلا ہوگا اور اندر کیا حال ہوگا اللہ حضرت پر اور کیسے کیسے آپ علیہ السلام اللہ کی قرور و رحمتیں ہوں اللہ کے رسولوں پر انبیاء پر کیسے پھر بھی آپ جمع رہے اور فوراً اللہ کی طرف پر دے فوراً احساس ہو گیا اللہ کرے یہ غلطی تو ہم سے ہوتی ہے ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حدیعت بھی دے کہ ہم تو رسولوں اور انبیاء کے اس وائح حسنہ پر چلیں اور یقین جانے ہماری ان کے سامنے کیا حصیت ہو سکتی ہے اللہ حقیٰ وہ لوگ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں جن کو اللہ نے چن لیا تھا بہرحال اس قوم نے جب آہوزاری شروع کی تو اللہ نے ان سے عذاب کو دھوڑ کر دیا اور اسی کا ذکر اللہ فرماتے ہیں سورہ یونس سورہ نمبر جو ہے وہ دس ہے اس کی آیت نمبر اٹھانوے میں فَلَوْلَا قَانَتْ كَرْيَةٌ عَمَنَتْ فَنَفَاءَهَا ایمانُهَا تقیون ہوئی کوئی قوم ایسی جو ایمان لیتی اور اس کو نفع پچاتی اس قوم کو نفع پچاتا ان کا ایمان لانا اللہ قوم یونس سوائے قوم یونس کے یعنی کوئی بھی قوم ایسی نہیں تھی جنہوں نے عذاب کو دیکھ کر ایمان لائے اور ان کو ان کا ایمان لانا ان کو نفع پچا سکا ما سوائے یونس صلی اللہ علیہ السلام کی قوم کے اللہ ایسی نفع پچاتا اس بات کو تھوڑا سا ہمیں سمینا ہے اللہ فمارے لَمَّا آمَنُوْا قَشَفْنَا آنْهُمْ عَذَابَلْ حِزْجِ فِي الْحَيَاتِ دُنْيَا جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں بھی ان سے ان کا ذلت والا عذاب دور کر دیا ان سے فَمَتْعَنَا هُمْ الٰہِينَ اور ان کو دنیا میں ایک مدت اور دے دی ایک سازو سمان بھی دے دیا تاکہ وہ اچھے عمل کر سکے ہم میرے اور آپ کے لیے سورہ مبارک میں کیا سبق ہے یونس صلی اللہ علیہ السلام کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہیا کہ اِنَّهُ حَيْرُ مِنْ يُونُسَ بِنْ مَتْعَ کہ یونس بن مَتْعَ کیوں ہے وہ وہ بہترین شخص تھے وَنَصَابَهُ الْعَبِهِ اور ان کا جو نصب تھا ان کے عباب کی طرف سے تھا یعنی یونس صلی اللہ علیہ السلام جو ہے وہ بہترین شخص تھے اور اس طرح ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ مجھے یونس صلی اللہ علیہ السلام بھی زیادہ نہ بڑھاؤ حالانکہ آپ کا درجہ اللہ اکبر آپ تو امام الانبیاء ہیں اللہ اکبر سید العادم سب سے آدم کی پوری اولاد کا سردار ہے لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توازوں کا یہ حال ہے کیا آپ نے کہا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام سے بھی نہ بڑھاؤ کیونکہ میں میں جانتا ہوں کہ جب میں قیامت والے دن اٹھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے اللہ کے عرش کا پایاتھامے ہوئے ہوں گے یا تو اللہ نے ان کو اس لیے بھی ہوش نہیں کیا ہوگا اس وقت قیامت کے وقت کہ ان کو کوہی طور پر جب اللہ نے اپنا تجلی ڈالی تھی اپنا دیدار کرانے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ اللہ مجھے اپنا دیدار کروا تو اللہ نے ان کو ایک مشاہدہ کرانے کے لیے سامنے والے پہاڑ پر تجلی ڈالی تھی تو وہ بھی ہوش ہو کر گر پڑے تھے یا وہ ان کو اللہ نے مجھ سے پہلے اٹھایا اللہ ہو عالم اللہ جانتے ہیں بہرحال یونس علیہ السلام کی دعا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حمیاء یہ دعا انسان کا اللہ کے ساتھ کیسا تعلق ہے اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ اللہ تم پاک ہے تم پاک ہے ظلم تو میں خود ہی کرتا ہوں انی کنتو من الظالمین تو یہ بڑی خوبصورت دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے تو کوشش کرنے چاہیے اس کو جو ہے آئے کریمہ بھی کہتے ہیں بڑی کرم والی آیت ہے اور اللہ نے اپنے بندے یونس علیہ السلام پر کرمت کیا اور ہم سب اللہ کے بندے ہیں یہ بات ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے کہ اللہ جب ہم اللہ کی طرف پلٹیں گے چتنی مرضی ہتایا ہو جائیں سورہ فاطر میں اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ میرے بندوں سے کہیں کہ جنہوں نے بہت گناہ کیے ہیں بہت زیادتی کیا ہے ظلم کیا آپ نے اوپر کہ وہ میری ذہمہ سے مایوس نہ ہو اللہ سارے گناہوں کو بخشنے پر قادر ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کر بر دے پھر ایک دفعہ سچی توبہ کرو بیٹی طرف پلٹا میں سارے گناہوں بٹا دوں گا سورہ فرقان میں لگتے ہیں کہ میں تیرے گناہوں کے بدلے تھی ہو اگر سچی توبہ کرے گا ایمان لائے گا عملے صالح کرے گا پلٹے گا اللہ کی طرف اور عملے صالح شرط ہے تو میں تیرے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بتل دوں گا اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ کی قدرت ہر چیز پر چاہی ہوئی ہے اللہ نے ہر چیز کا آہاتہ کیا ہوا ہے اب میرے اور آپ کے لئے کیا سبق ہے یونس علیہ السلام نے اللہ کے سریع اجازت کے بغیر قوم کو چھوڑا تو کیا ہوا ان کے ساتھ ان کو مچھلے کے پیٹ میں پچھا دیا گیا اور ایک واحد قوم ہے جس سے عذاب آنے کے بعد اس کے احسار شروع ہونے کے بعد تال دیا گیا عذاب اللہ کہتے ہیں کیوں نہ ہوئی کوئی اور قوم مگر سوائے کوئی قوم ایسی نہیں تھی پس نہیں ہوئی کوئی ایسی قوم جس پر عذاب آئے تو تال گیا ہو سوائے قوم ہے یونس کے اللہ نے ان کو موقع دیتی آئے دیکھیں میرے اور آپ کے ذمہ بھی شاید کچھ ہے جو ہم سمجھ نہیں دے سورہ البقرہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم احمد محمد کہ ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے کوہان ہوتی ہے اور سورہ البقرہ قرآن کی چوٹی ہے اس کی دو سو چیہ سی آیات ہیں اللہ نے پہلے جتنے بھی اٹھارہ بیس رکوع میں بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا کہ یہ کیا کیا کرتے رہے کیسی کیسے اللہ کی نافرمانی ہیلو خجر سے کام لیتے رہے کیسے کیسے ہیلے تیار کرتے رہے اور جب انہوں نے وہ نہ کیا جن کو اللہ نے فضیلت دی تھی سورہ البقرہ میں اللہ نے فرمایا اے بنی اسرائیل یاد پر اس نمت کو جو میں نے تم پر کی کتنے احسانات ہیں تمہیں پوری دنیا کے انسانوں میں فضیلت دی اور پھر سورہ البقرہ جس کے بارے میں میں نے کہا کہ یہ کوہان ہے چوٹی ہے دو سو چیہ سی آیات اس کی ایک سو اتر تالیس آیات آپ کو چوٹی بنائیں اور اس کے اوپر ٹوپ موسٹ جو پوائنٹ بنے گا جو چوٹی کا پوائنٹ ہے اس کا درمیان والا حصہ ہوگا یعنی ایک سو اتر تالیس پر اس سے بعد چوٹی جو ہے وہ نیچے کی طرف آنا چروی ہوئی تھی ہے اللہ وہاں پہ ان کو معذول کر رہے ہیں بنی اسرائیل کو اور کس کو یہ سعادت مل رہی ہے امت مسلمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی رسول کوئی نبی نہیں ہے آپ نبیوں اور رسولوں پر مہر ہیں خاتم النبیین بھی ہیں خاتم الرسول بھی ہیں آپ کے بعد کسی رسول نبی نہیں ہے نا آپ کا پیغام قیامت تک رہے گا آپ کی زندگی کو اللہ نے کیسا زندہ کیا کیسی محبتسین نے محنت کی اور پھر قرآن کی ذمہ داری اللہ نے لے لی کہ بے شک میں اس کی حفاظت کروں گا سورہ حجر کی آیت نمبر جو ہے نو میں آتا ہے اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں کہ اس میں اس میں باطل داخل ہی نہیں ہو سکتی سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر اکتالیس اور بیتالیس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی حفاظت میں ہے اور یہ کام لوگوں تک یہ دونوں چیزوں پچانی کس میں ہیں اللہ فرما رہے ہیں مجھ سے اور آپ سے تم میں اس لئے بہتری نمت بنائے جا رہا ہے تم امت وست ہو تم بہتری نمت ہو تاکہ تم لوگوں پر جا کر اللہ کی گواہی دو وَيَكُونَ رَسُولُ وَعَلَيْكُمْ شَهِدَا رسول تم پر گواہی دیں گے کہ تمہارے دن میں جو کام ڈالا گیا تھا تم نے کیا یا نہیں کیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف آخری الفاظ جو ہے کیونکہ اللہ نے آپ سے کہا تھا سورہ مائدہ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں تک پوچھا دیں جو کام آپ کے ذمہ کیا گیا ہے اگر آپ نے یہ اللہ کا پیغام نہ پوچھایا تو رسالت کا حق ادا نہ ہوگا اور آپ نے کیسا حق ادا کیا آپ نے پوچھا تقریباً ڈیر لاکھ ایک لاکھ بیس ہزار ایک لاکھ چولیس ہزار مفتلت ادازہ دی ہے صحابہ اور صحابیات کی تھی آپ نے ان سب سے پوچھا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام پوچھا دیا سب نے بے یک وقت کہا ایک زبان ہو کر کہا لازمی بات ہے اللہ عنہ مختلف جگہ پہ ہوتے ہوں گے سب نے اقرار کیا کہ آپ نے نہ صرف پوچھا دیا بلکہ پوچھانے کا اور حیر خوائی کا حق ادا کر دیا پھر آپ نے فرمایا فالجوبلی کی شاہد الگائبہ اب پوچھاؤ تم لوگ جن تک یہ دین پہنچے جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہو جائیں جن تک یہ بات پہنچ جائے پتائشی طور پر ان کو جن تک نہیں پہنچی فالجوبلی گدناکم واقصاکم پوچھاؤ اپنے قریب والوں کو بھی اور دور والوں کو بھی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حمیہ کہ میری امت کے جس یہودی یا نصرانی تک کیونکہ سب کے لیے آپ کو رسول بنا کے بیجا گیا ہے آپ پوری دنیا کے لیے رسول پوری انسانوں کے لیے رسول ہیں ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی فرمایا کہ میری بات نا پہنچی اور یہ بات کول اور عمل دونوں سے پہنچے گی ہمیں اللہ کا دین قائم کر کر دکھانا ہے اپنی ذات پر اپنی افراتی زندگی پر اور اپنی اقتمائی زندگی پر اور پھر اگر میری بات ان تک پہنچ گئی قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان تک پہنچ گئی پھر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے ذمہ یہ ذمہ داری لگا گئے کنتم حیرہ امتن اوہرچتنی ناستن تو بیتر امتن تمہیں تو لوگوں کے لئے نکالا گیا ہے اللہ فرما رہے ہیں دیکھیں سورہ حج کی آیت نمبر اٹھتر پڑھ لیں واجاہدو فی اللہ حق کا جہادی اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی راب میں جہاد کرو کوشش کرو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے لوگوں تک پہنچانے کے لیے جتنا کے حق ہے کوشش کرنے کا اللہ حق ہوا اجتبا مجتبا مصطفیٰ دونوں لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوئے ہیں چونے ہوئے اللہ نے تو تمہیں چون لیا ہے میں اور آپ اس امت کا ایک فرد ایک ایک مرد ایک ایک عورت چونی ہوئی ہے اور اگر ہم نے اپنا کام نہ کیا یونس علیہ السلام ہم نے صرف اللہ کی سریع اجازت کے بغیر قوم کو چھوڑا تھا تو اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں پوچھا دیا قوم کو معاف کر دیا تو سوچ لیں کہ کہیں کریڈٹ کسی اور کو نہ مل جئے اور ڈیبٹ اللہ نہ کرے میرے اور آپ کا نہ ہو جائے دیکھیں وہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں یکونہ رسول شہیدن علیکم تاکہ جہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہی دینے والے وَتَقُونُ شُحَدَاءَ عَلَى النَّاس وَتُم دو تم ہو جو لوگوں پر گوا ہمیں یہ شہادتر الناس کا کام کرنا ہے لوگوں تک اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پہنچانا ہے مانے نہ مانے ہمارا فریضہ پہنچانا ہے ہاں اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم جو پہنچا رہے ہیں اس پر خود بھی عمل کریں یہ اتنے ہی ضروری ہے سور صحف کی آیتنا بڑے اکردو کہ اے مومنوں ایسی بات ہی کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے بہت اللہ کو یہ اللہ کو بہت زیادہ غصہ دلاتی ہے ایسی بات کہ تم ایسی باتیں کہو جو کہتے نہیں ہوں کہنا ہے پھر بھی دیکھیں امام ابن تیمی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ کسی وقت بھی مکمل نہیں ہو سکتا مصوم الحطا تو صرف رسولوں کی ذات تھی صدیقین جو تھے صدیقوں میں سے صدیق قبر سب سے اوپر کھڑے ہیں اور حلفائی راشدین صحابہ بہترین لوگ تھے ہمیں بھی یہ کام کرنا ہے اپنی ستاعت اپنی قوت کے مطابق ایک حدیث کے ساتھ اس بات کو مکمل کر لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کے حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے فرمایا کہ عبداللہ مجھے قرآن سنو عرض کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قرآن سناؤ آپ کے تو قلب مبارک پر اترا ہے یہ قرآن اور آپ کے ذریعے ہمیں پہنچا ہے میں آپ کو سناؤ فرمایا ہاں مجھے لوگوں سے سننا بھی اچھا لگتا ہے عبو بی بن کعب سے بھی قرآن سنتے تھے اس طرح عبو موسیٰ شریح کو تو آپ کہتے تھے کہ اللہ نے تجھے دعوت کے سازوں میں سے ایک ساز دیا اتنا خوبصورت قرآن پھرتے تھے عبو موسیٰ شریح رضی اللہ عنہ بہرحال آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ انہوں نے سور نصا شروع کی اللہ پر آیت نمبر ایک تالیس پر پہنچے فقائی فائزہ جینا من کلی امت بھی شہید کیا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے اور ہم آپ کو آپ کے لوگوں پر آپ کی قوم پر آپ کی امت پر گواہ بنائیں گے وہ پڑھ رہے تھے قرآن سور نصا نظر جکی ہوئی تھی کہاں تاب تھی اس چہرہ اینور کو دیکھنے کی عطب بھی تھا آنکھیں جکی ہوئی قرآن پڑھ رہے ہیں آواز آئی حسبک پسرک جو یہاں کہتے ہیں میں نے جب نظر اٹھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آنکھوں میں آنسو تھے کس کے لئے تھے میرے اور آپ کے لئے اگر ہم نے یہ کامنا کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سچی گواہی دیں گے اللہ ان کو جو بتا دیں گے سچے بتا دیں گے تو پھر اگر ہم نے یہ کامنا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سید العادم ہے امام ہے رسولوں کے انبیاء کے وہ اگر اپنا کامنا پھوچائے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے رسالت کا حق دانہ کیا تو کیا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہلاتے ہیں ہم بہترین امت ہیں لوگوں کی نفر ثانی کے لئے نکالے گئے ہیں تو کیا ہم نے حق ادا کر دیا یہ وہ سوال ہے جو میرے اور آپ کے لئے کھڑا ہے سب نے اپنا اپنا احتساب ہوتھ کرنا ہے ہم سب کو اپنا جواب دینا ہے جتنی کوشش ہو سکتی ہے جو میرے میں طاقت ہے جتنا میں کر سکتا ہوں ضرور اتنا کروں تاکہ اللہ کے آگے ماذبت پیش کر سکیں ماذبتا الہ ربکم سورہ علی راہ میں آتا ہے کہ جو لوگ کارے تھے ہم ربی معروف اور نہیں ہم منکر کہ اللہ کے ہاں ماذبت پیش کر سکیں لوگ سنیں نہ سنیں کیا فرق بڑتا ہے شکو اے ظلمت شب سے تو کئی بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے حالات کا رونا کم روئیں جو ہم کر سکتے ہیں اتنا ضرور کر لیں اللہ غفر الرحیم ہے اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ سے دعا ہے کہ ان تمام واقعات میں جو ہمارے لئے سبق ہے اللہ ہمیں اس سبق کو سمجھنے کی اس کا فہم عطا فرمائے اور اللہ ہمیں قرآن اور سنت کے ساتھ جور دے واہر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم وابی حمدی کا اشہدن لا الہ الا انتا استقفیروکا وآتوبو الیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ